ویلکم ٹو مائشہ رنگ کبوتر جندجان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کے رحم و کرم سے اور آپ کی دعا کے ساتھ آپ کی حدمت میں عمران خان بھائی و آج کا کمنٹ کبھنگ بھائی بھائی نے کمنٹ کیا کہ عمران بھائی انڈے دینے والے کبوتروں کا یا جن جوڑوں سے ہم بچے پلوارے ہیں یا انڈے رکھوارے ہیں وہ نہ اڑے اس کا کوئی انتجام کرنا چاہیے یا نہیں کافی اچھا کمنٹ ہے بھائی کا کیونکہ دیکھو جو اب محول ہے کبوتر بازی کا جو جس طرح سے تیجی سے ہمارے بھائیوں کی نولیج بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے کہ ہاں نسکہ ہی کبوتر لے کے آنا اچھا ہی کبوتر لے کے آنا ہے اور بہت سے بھائیوں کو کمنٹ میرے سائٹم ایسے آرہے کہ عمران بھائی آپ نے جو ہے نا ریکوڈنگ کر کے بیٹک عمران بھائی آپ نے جو پہچان بتا رکھی جوڑے لگانے کا طریقہ بتا رکھا ہے لگ نہیں رہے جوڑے مادی نہیں مل رہی کسی کا نرم نہیں مل رہا ہے جوڑے سیٹ نہیں ہو رہے کیونکہ نسلیں بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے بھائیوں بڑی مشکل سے اچھے کبوتر ملتے ہیں مگر آپ اگر جلد جلد محنت کرو گے نسل بنانے پر تھوڑی محنت کرو گے تو شاید ایک دو سال بعد ہر ایک کسی کے پاس جادہ تر کبوتر اچھے ہی نجر آئیں گے ٹھیک ہے تو وہ کیسے نجر آئیں گے بھائی کے کمنٹ کے جریحے نجر آئیں گے جو بھائی نے کمنٹ کیا ہے انڈے رکھے ہوئے یا بچے پال سے ہوئے کبوتر کا کوئی انتظام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کیونکہ اگر آپ نسل بنا رہے ہونا تو انتظام بہت ضروری ہے بھائی کیونکہ بڑی مشکل سے لائے مان لو آپ نے جوڑا بڑی مشکل سے لائے کیونکہ ابھی ایک بھائی کا کمنٹ آیا ہے ہماشل سائٹ کا کہ مران بھائی میں اب تک جوڑوں کے اوپر ستر سے پیشتر ہزارہ جاگ روپے خرچ کر چکا ہوں مگر بچوں میں ریزرٹ نجر نہیں آرہا تو پلیز آپ میری ملت کریں کہ میں نسل کیسے بناوں پیسو کی فکر نہیں تو میرے سیٹ میں ایسے کمنٹ نہ کریں میں کوئی بجنس نہیں کر رہا جو آپ ہم یہ کہتے ہیں کہ مران بھائی پیسو کی فکر نہیں ہے تو میں کوئی کبتر بیشنے کا کام نہیں کرتا ہم نے جو ویڈیو ڈالا کیا آپ ان سے سمپرد کریں آپ کو صحیح لگے تو لیں اگر آپ کو صحیح نہیں لگتا تو نہ لیں کیا وہ کوئی بھی ہو تو ہم اپنے کمنٹ پا جاتے ہیں کہ ہمیں انتظام کرنا ہے یا نہیں وہ اسی لئے کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی جیسے بھائی ہم پیسے خرچ کرنے کو تیار ہیں آپ ہمیں اچھے جوڑے دلا دیں ٹھیک ہے یہ باتیں ختم ہونی چاہیے جو لوگ پانی کی طرح پیسہ باتیں کیا اچھا پتن جائے لو دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار لاکھ لاکھ روپے تک دینے وہ تیار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز اگر آپ گھر گھر جب نسل کرا دوں گے تو یہ چیزیں آہاں ہو جائیں گے وہ ہی دنے اچھے ریٹ نہیں رہیں گے کیونکہ جو چیز کم ہوتی نا پھر اس کی ویلوی زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آج جب گھر گھر نسل ہوگی تو سب ہی اچھا شوق کریں گے تو وہ اتنی خاص ویلو نہیں رہ گی جو نورمالی ویلو نہیں رہ جائے گی اور سب کے گھر پہ اچھی نسل ہوگی ٹھیک ہے تو نسل بھی جلد بنے گی تو بھائی کا کمنٹ کہ اس کا سمدھان ہونا چاہیے یعنی جوڑے روگنے کا ہونا چاہیے دوست کیونکہ آپ بڑی مشکل سے تو جوڑا کہیں سے لے کے آئے ہو یا آپ کے پاس نر تھا مادین بڑی مشکل سے دھونڈی جیسے بھائی کا کمنٹ نہیں مل رہے پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہوں اچھے کوتر نہیں مل رہے میرے پاس تو بڑی مشکل سے تو آپ مادین یا نر خرید کے لائے ہو یا جوڑے ہی خرید کے لائے ہو ٹھیک ہے اور جوڑا لگ گیا انڈے بھی رکھ گئے آپ نے شاید ان کے پر بھی دے دی کوئی نہیں اوپر نیچے ہوتے رہیں گے اور کیا پتہ وہ آپ کے اڑھان میں لگ بھی گیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے اڑھ رہے ہیں صحیح اڑھ رہے ہیں میں آپ کو دو طریقے سے سمجھاؤں گا اڑھ رہے ہیں اور بھاگ بھی گئے کیا نمسان ہے آپ کا کی بڑی موسکل سے تو جوڑا لگایا انڈے بھی بیٹھے ہوئے یا لگا لو بچے پال رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دو تین جنہوں کے کمنٹ ہے کی بچے پالتے ہوئے کو بھلتر کو اڑھانا چاہیے یا نہیں بھائی نے کہا کی انڈے جو رکھے ہوئے جوڑ کو ان کا کوئی انتجام کرنا چاہیے یا نہیں دونوں پہ یہ بات لاغو ہوتی ہے کیا کی اگر آپ نسل بنانا چاہتے ہو تو بھائی یہ گلتی مد کرو کہ وہ جوڑا اچھا ہے سو پرسنٹ والا ہے اس کے بچوں میں ٹائمنگ اچھی آ رہی ہے پکہ پن بہت ہے چھت نہیں چھوڑتے کسی کے یہاں پیار نہیں رکھتے بے شک سارا دن پر لکے کھا کے آ جائیں گھر آتے ہیں ٹائمنگ بھی بہت اچھی لے رہے ہیں بچے سیانم بہت ہے تو ایسے جوڑوں کو بلکل بھی آپ یہ گلت گلت کام نہ کریں کہ انہیں پر دے رکھیں اور آپ انہیں اڑاؤ یہ ماں سوچ نا کہ لگے ہوئے پکے بڑے ہوئے کیا رہے ہیں پانچے گھنٹے لگے ہوئے بچے بھی پال رہے ہیں بھائیہ کھیرا بیری یہ جو بھی یہی کھوٹو یہ یہ بخشتے نہیں یہ لے جائیں گے ٹائمنگ بھی دبو گیا میں یہ تو نسلی قتم ہوگی کبوترو کی ٹھیک ہے تو یہ گلتی بلکل بھی دوسری بات اگر آپ نیا جوڑا لائے ہو انڈے بچے پتہ لگا بچے پال رہے ہیں یا انڈوں میں سے بچے نکلنے والے تھے اور آپ نے گھنٹے سے کموترو کے پر دے دی دو دو چار چار کی اوپر نیچے ہوتے رہیں گے پتہ لگا کسی کے پکے گردان تھے پکے لگے ہوئے تھے پکے گجے ہوئے تھے پتہ لگا آپ نے چار چار پانچ پانچ پر کرے کہ یہ تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے اور وہ پورے اوپر ہو گئے تو پھر ہو گئی گھر کے نصد خراب جو بنانے والے تھے تو پلیز ان کا انتظام کیسے کریں اگر آپ کا بڑا لفٹ ہے جہال ہے جیسے ہم نے اپنی شت پہ جوڑے والوں کو بلکل جانوے رکھا ہوا ہے شت پہ نکالتے نہیں ہم کیونکہ ہماری شت پہ سے دو جوڑے ایسی خراب ہوئی ہیں جن کے بچوں کا ایسا رزلٹ بلکل ہوکے جتنا اڑا سوکو اتنا اڑا لوں ایسا رزلٹ تو ہم دو جوڑے پر بڑا بہترین بنا کے لئے کہایا تھے مگر دون دو جوڑے خراب ہوگے کیونکہ پہلے جوڑے ہم باہر نکالتے تھے وہ پر کٹے ہوئی نکال گے شت پہ سے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی شت پہ ایسا ہو آپ کی شت پہ کو جوڑے خراب ہو اگر آپ کی شت پہ جال ہے بڑا تو آپ شرپ جوڑے والوں کو صرف جال میں ہی دانہ ڈالیں باہر نہ نکالیں صرف دربہ ہو مٹی کا لوٹ یا سمٹ کا لوٹ جو انتہاں گھر بناتا ہے گھر کے آگے جال ہو ٹھیک ہے اور جال میں آپ ان کو دانہ دیں فیق اندر بند کر دیں آپ کبھی ہو گیا بائیچانس کی ان کو باہر نکال کے تھوڑی دیلی نکالیں نہیں تو اگر جال نہیں ہے ٹھیک ہے کھانے دربہ ہی ہے تو پلیز پر کٹ کر رکھیں ان کے اتنے پر ہو کہ وہ اپنے کھانے میں چلے جائے اپنے دیوال پہ بھی نہ چھت سکے تین فٹ تک وہ نہ اڑ سکے جال ہے دو فٹ ہمیشہ بچے پنوانے والوں کے کھانے دوستو جہاں تک ہو سکے دربے میں پہلی منجل پہلا دوسرا یا تیسرا تین فٹ تک ہو گیا ٹھیک ہے تو تین فٹ تک وہ چلا جائے اس سے اوپر کو نہ جائے یہ ہو سکے تو نچی ایک کھانا دوسرا کھانا جانے اس کو پر ماننے کی ضرور تو نہ پڑے اس کو ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کے یہاں جو جوڑے اچھی نسل کے ہیں مووی میں افوز رہیں گے اور نسل بھی آپ کے یہاں جلد بنتی رہے گی پتہ لگا بڑی مسکل سے کہیں سے جوڑا لائے تھے بڑی مددوں کے بعد کہیں سے ملا تھا انٹے رکھوائے اور نر بھاگ گیا یا مادین بھاگ گئی کیا کروئے تو پلیز ایسی گلتی نہ کریں آپ سمدھان نکالیں سوچیں اپنا دماغ لڑائیں کہ جوڑے والے بچوں ہمیں کیسے محفوز رکھنا ہے پر کاٹ کے رکھنا ہے اگر پرند رکھنا ہے تو اسے جان میں رکھیں تاکہ اڑتے بھی رہیں اندر باہر ہوتے رہیں ٹھیک ہے وہ ان کا روم بارہ بھائے بارہ کا روم ہوگا ٹھیک ہے اور بارہ بارہ خود اچھا ہوگا تو اس میں پورے کمتر بھاگے پہتے ہیں اور جان بھی اتنے بڑا بار اور جان میں بھاگے پہتے ہیں پرند کر رکھتے ہیں سارے کمتروں کرتے ہیں تو وہ بھی طریقہ کافی اچھا ہے آپ بھی اس طرح اپنے دھا کر سکتے ہو اور نسل بنا سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو یہ ویڈیو کیسے لگی ضرور کمنٹ میں بتانا لگتے ہیں